حسار زلے میں کوویڈ نائنٹین کے گائیڈ لائنز کا پارن انڈسٹریز میں کتنی سنجیدگی سے کیا جا رہا ہے جاننے کے لئے حسار زلے کی ڈی سی اور ایس پی دونوں انڈسٹریز میں حالات کا جائزہ لینے پہنچے حسار کی ڈی سی ڈاکٹر پریانکہ سونی اور ایس پی گنگارام پنیا سے خاص باتشیت کی امار سہی ہوگی مہیش کمار نے کرونا کے خلاف اس جنگ میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پارن کس طریقے سے انڈسٹریز میں کیا جا رہا ہے کس طریقے سے کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اسی کی جانکاری حاصل کرنے کے لئے پورا حسار زلہ پرشاستن تمام انڈسٹریز کا دورہ کر رہا ہے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسی پر باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسار کی زلہ اپایوکت کس طریقے سے حالات کو سمجھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انڈسٹریز میں کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ اپنائی جا رہی ہے کیا کچھ ریپورٹ تیار کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی حسار میں ایک انڈسٹریز میں ایک دو جو لیبرر ہیں وہ پوزیٹیو آئے ہیں اور اسی کے منتے نظر آج جلہ پرشاشن کی اور سے یہ سبھی انڈسٹریز میں چیکنگ کی جا رہی ہے کی کس پرکار سے سوشل ڈسٹینسنگ کی نورمز اور جو MHA کی ڈائریکٹیوز ہیں ایس اوپیز ہیں ان کی پالنا کی جا رہی ہے یا نہیں تو لگ بگ سبھی جو مین انڈسٹریز ہیں ان کی آج انسپیکشن کی جائے سیرو سربے کشرو آدمی حسار میں کر دی گئی ہے کس طریقے سے وہ کانروبائی آگے بڑھائی جائے سیرو سوولنس میں ہماری ڈیڈیکیٹیٹ ٹیمز لگی ہوئی ہیں وہ فیل میں جا رہی ہیں لوگوں کی سرمز کے ٹیسٹنگ کر رہی ہیں کل بارش کی وجہ سے تھوڑا سا رک گیا تھا کام آج فل سپیڈ سے چل رہا ہے کوویڈ نائنٹین کے سنکرمن کو زیلے میں سمجھنے کی کوشش کریں تو آکڑے کیا کچھ کہتے ہیں ابھی ہمارے زیلے میں لگ بگ دھائی سو کے گریب پوزیٹیو لوگ ہیں اور لگ بگ ایٹی فائی پورسنٹ ہماری ریکووری ریٹ ہے ابھی تک ٹوٹل بارہ ڈیٹس ہوئی ہیں ہمارے جلے میں تو کل ملا کے پوزیشن جو یہاں کی پوپولیشن ہے اس کے انصار کہیں گے کہ ابھی تک ٹھیک چل رہی ہے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ اور تیاریاں کی جائے ہیں آگے جو سوشل ڈسینسنگ کے نوم سے انہیں اور سکتائی سے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور لوگوں میں بھی جاگرکتہ لائی جائے گی جو سوشل ڈسینسنگ کے نوم وہ اپنے جیون میں پارلنہ کر رہے ہیں زلیک پولیس کپتان بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سر مجھے بتائیے کہ پولیس کی بھومی کا کس طریقے سے آدھاک کی جا رہی ہے کوویڈ نائنٹین کے خلاف اس جنگ میں اور ماسک کے استعمال کو لے کر بھی ذمہ داری پولیس کو دی گئی دیکھیں پولیس کی مکھی بھومی کا انفورشمنٹ کو لے کر کے ہے پولیس ویباغ دوارہ اب تک حسار جلے میں دس ہزار سے زیادہ ایسے چالان کیے گئے ہیں جنہوں نے پبلک پلیسز میں ماسک نہیں پہنے رکھے تھے اس کے علاوہ ہم نے دو دن جاگ رکتہ بھیان بھی چلایا تھا جس میں پولیس ویباغ کی طرف سے نسلک ماسک وطرت بھی کیے گئے تھے ساتھ بھی ہم یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ جو بھیڑ بار والے علاقے ہیں وہاں پر پروپ پر پرباہوی گست ہو تاکہ سوسیل ڈسٹینسی پال نہ ہو پولیس اپنی ذمہ داری کو بہت خوبی نبھاتی رہے اس طریقے سے جوان بھی کرونا کے سنکرمن کی جد میں نہ آئے تو اس کیلئے پولیس کے طرف سے کیا کچھ کیا گیا اور بازاروں کس طریقے سے پولیس اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہی تھے دیکھیں جب بھی آروپی گرپتار کیا جاتا ہے تو پولیس دوارہ یہ سونی سید کیا جاتا ہے کہ اس نے ماسک پیان رکھا ہو پروپرلی سینیٹائز ہو پھر بھی کچھ کچھ آروپی جو پوزیٹیو آ جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمارے دوارہ پولیس جتنے بھی کرمچاری جو ان کے سمپرک میں آئے ہیں ان کی بھی ہم ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں ابھی تک کہ حسار پولیس میں کل ملا کر کے گیارہ پولیس کارمی جو پوزیٹیو آئے تھے ان میں سے دس ریقور پوچھو گئے ہیں جبکہ ساتھوں سے بات کہی جا سکتے ہیں کہ تمام حالات کو سمجھنے کی کوچش زلہ پرشاسن کی طرف سے کی جا رہی ہے صاف یہ پوچھشیں کرتے نظارہ رہے ہیں پولیس کے لوگ اس کے علاوہ زلہ پرشاسن کے لوگ کی کووید نائنٹین کے سنکرمن کو زلے میں کسی بھی طریقے سے کابو میں رکھا جا سکے سوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز حسار